کیا کرے گا ایک اور بڑا این سوا میں دوہزار پیس میں ہمیں رسال وارڈ کپ ہونے اب کیا کرے گا پاکستانی ٹیم کو پھر اس کے کیونکہ آپ تو نہیں آنے دیتے آپ تو کہتے ہیں پاکستانی ٹیم یا لائن نہیں کرے گی اب مجھے سمجھایا جائے پھر دوہزار یہ تائیس میں آپ آئی سی سی سے رول چینج کروائے نہیں گے کہ جناب کہ اس کو پاکستانی ٹیم یا انڈیا نہیں آسکتی آنے والے دنوں میں دونوں مالک کی طرف سے کرکٹ کے میدان کو استعمال کر کے دلوں کو قریب لانے کی کوشش کی جائے گی بجائے اس کے ایک جنگی جنون جو ہے انسی کو قائم رکھا جائے آگے دوہزار تیس کا وارڈ کپ جو ہے وہ بھی بھارت میں ہونا ہے اور ایک اچھی گوڈویل سپیڈٹ کے ساتھ جو ہے یہ کھیل آگے بڑنا ہے ایک اور بڑا این سوال ہے دوہزار تائیس میں ہمیں ساہب وارڈ کپ ہونے اب کیا کریں گا پاکستانی ٹیم کو پھر اس کا کیونکہ آپ تو نہیں آنے دیتے آپ تو کہتے ہیں پاکستانی ٹیم یا لینڈ نہیں کرے گی اب مجھے سمجھایا جائے پھر دوہزار یہ تائیس میں آپ آئی سی سے رول چینج کروے لیں گے کہ جناب کہ اس کو پاکستانی ٹیم یا انڈیا نہیں آ سکتی چار ٹیمیں کھیل لیں نا چلو چار نہ کھیلیں اب چھے ہو جائیں گی سو یہ تھوڑا سا میرا ہے انڈیا پپلے کو ان کے میڈیا کو ان کے پولیٹیشنز کو ان کے بڑے بڑے اچھے بچارے کرکٹر سے سین ایلیمنٹ سے ان میں لیبرال مارڈ بریٹ بیسز تھی ان کو دبا دیا گیا سوشل میڈیا نے ان کی طبعی کر دیا کوئی بھی تھوڑا سی بات کرے کہ انڈیا کی پاکستان کی دوستی کی تلو کی وہاں بھی بہت سارے میڈیا گروپس یہ ساری سوشل میڈیا بن گیا سر سانس نلینے دیتے ہیں ہمارے ہاں یہ چیزیں کمپیریٹیو ابھی میں سمجھتا ہوں ایک دو اس میں سے نکل آتے ہیں تلوار بہت اچھی ٹیم ہے ان کی one of the best team جس سے بھی لوگوں کو دھچکہ لگا ہے بڑا جو ٹیم ورلڈ کپ جتنے کے قابل تھی آپ اوپن کریں آپ پاکستان کو گراؤنڈ میں آکر ہرائیں ابھی آپ کی ٹیم میں کپیسٹی ہے کہ پاکستانی ٹیمز کو ہماری ٹیم میں جس سے تارکردگی کا جو فقدان ہے ہم نے کہا کہ انپریڈکٹبلٹی ہے یہ ایج کبھی ہمیں ہوتے تھے ایٹیز میں پاکستانی ٹیم کو انڈیا پہ نیٹیز میں ہوتے تھے جب وہ یہ انڈیا ٹیم سوڑی سی وہ خوف زدہ ہوتی تھی کہ یہ شارجہ میں ہرا آ رہے ہیں ہر جگہ سو انہوں نے کھیلنا بند کر دیا تھا سیم ہمارے ساتھ مسئلہ ہے آمیر صاحب نہیں نہیں میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں مگر ابھی شاید انڈیا کی مجبوری بنے گی کہ دوزارتیز میں کیا ہو کریں گے وہاں پہ ہونا ہے بان کریں گے پاکستان کو پاکستان کو بان تو نہیں کر سکتے نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انڈیا میں ہے تو وہ نہیں کھیلیں گا لیکن اس پر ابھی سے کام شروع کرنا چاہے گے ہمارا یہ ہے کہ ابھی امید ہے کہ شاید کھوڑی سی بریک تھوڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بیلٹنگ آف دا آئیس تھوڑی سی نظر آتی ہے انڈیا پاکستان کے آج کل بڑا انڈیا میں سوچ بچا ہے ایہا بیگر پارٹنر اس کے بڑا پنجب تک انڈیا نہیں دکھائے گئے یہ امن ہو نہیں سکتا اور انہوں نے بہت زیادہ ہارس پوزیشن دے دی ہوئی ہے اب تھوڑا سا وہ اس سے بٹراؤ کرتے ہیں ہمارے لئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں اکیٹ کا میدان ہے کہ جس کے سریعے یہ وہ یوں نہیں ہوتا جو ان کا میڈیا ان کو دے پہلے ہی کرکٹ کے اندر میں بہت کرکٹ دیکھتا تھا پاغلوں کی طرح دیکھتا تھا پہلے میرا دل ٹوٹا جب یہ یہ فراد شدو ہوا باقی انٹراشت سے انڈیا ہے ہماری اپنی جو ہے لوگ کو صرف وہ جو کرکٹ کے جسٹس قیوم کی جو دعالت میں جو کیس چلا تھا وہ رپورٹ پڑھ نہیں چاہیے یہ تبڑے ہمارے جو تفسرہ نگاہ رہا آتے ہیں یہ فارمر کیپٹنز جو آتی ہیں ان کا سب کا رول رہا ہے اس کے اندر جائج صاحب نے بڑی زیادتی کی کہ انہوں نے صرف ایک سلیم ملک کو پکڑا حالانکہ اس کا اتنا بڑا قصور نہیں تھا زیادہ بڑے قصور والے یہ ساری جو مین لوٹ تھی یہ سارے ان لوٹ تھے صرف پڑھنے کی وہ ضرورت ہے انہوں نے ان کے اوپر جنڈرس تھے جنڈرس نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا تھا پہلے تو کرکٹ وہاں سے تکلیف ہوگی جب یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے کہ یار یہ وہ دوسرا اب ملا جو لا کے پاکستان کی ٹیم کی اسی کی ویسے اتنی انپرڈکٹبل ہے کہ وہ جنرلی بھی ان کے رہا جائیں تو مجھے تو شک ہی رہتا ہے کہ کہیں کچھ اور تو نہیں ہے اس کے بیک گرم میں انٹرس ختم ہو گیا ہے باقی افکورس یہ کرکٹ ہے اور وہ اپنی جنگا ایک ہیتھی چھتا ہے جس طرح فوٹبال کے اندر ہوتا ہے وہ جو ہولیگانیزم ہوتا ہے وہاں پہ فوٹبال ہودلنز جو ہیں وہ توبہ 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 وہ جو کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مگر وہ پھر بھی ایک کہیں کہ اس کی اس کی پاپلر اپیل پہ یہ ایڈ کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو نا لگ رہا ہوتا ہے سارا سو وہ پارٹ آف دا گیم ہے وہ چلتا رہتا ہے سارا سکنیس نہیں ہونے چاہیے یہ سکنیس کی طرف جا جاتا ہے یہ سکنیس ہے کہ آپ بغیر وجہ کے بھی اگر آپ کسی ہی ہو رہے تو سکنیس کام ہونے چاہیے یہ سپورٹ سبا کی اچھا یہ جو ہم کرے کہ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں کہ حکومتوں کی حد تک بھی کیا ہے اور کیا کوئی کردار ادا کیا ہے دونوں ممالکی حکومتوں نے اس کو استعمال کرنے کا کہ اس کو استعمال کر کے اور دونوں ملک کے لوگوں کو کاریب لائے جائے اب ایک تو میرا کے لئے ڈرتے ہیں بعض دفعہ بعض دفعہ کوئی کہ ہمارے ہاں بھی ایسی حکومتیں آ جاتی ہیں ان کے ہاں آب آنا شروع ہوئی ہے سپیشلی موڈی صاحب کے بعد جو ڈرتی ہیں کہ ہم نے بارڈر کو تھوڑا سا لوس کیا ٹریڈ ہونا شروع ہوئی پیپل دو پیپل اس کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا یہاں پہ پاکستانی لوگوں سے زیادہ کیرنگ محبت اور یہاں پہ یہ پیشن دکھانے والے کم لوگ ہیں انڈینز بہت سارے ہمیں بتاتے ہیں لوگ ان سے قرائے نہیں لیتے دکاؤں اوپے جائیں وہ ان سے بل لینے سے انکاری ہو جاتے ہیں پاکستان چینج ہو جاتا ہے جب وہ پاکستان آتے ہیں انہیں یہاں سنیلائزیشن کے اندر پور یہ جو ہے نا پختون بلی کے اندر چل رہا ہے سنیل بلوچستان پر جائے مہمان نوازی کا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ سے زیادہ ہیں ہم کہتے ہیں آپ سے زیادہ ہیں ہماری مہمان نوازی ہے دیکھیں نا افغانستان پورا انہوں نے مہمان نہیں دیا پورا ملتبہ کر لیا اب اس میں پراؤلم یہ ہے کہ بعض وہ حکومتوں کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ دونوں کو یا پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہونے دیں لوگوں کو نارمل انداز میں ملنے دیں عمران خان کی اچھی بات یہ ہے جو میں ان کو آپ کو یاد ہوگا آمر صاحب اس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پر بڑے فتوے لگتے تھے غداری کے جو موڈی کا یار ہے ہم ان چاند لوگوں میں سے تھے جو نواز شریف صاحب اس پالیسی کو سپورٹ کرتے تھے اوپن نہیں کرتے تھے کہ اگر یہ وہاں پر کچھ بات چیت ہو سکتی ہے کوئی پیس ہو سکتا ہے کوئی ٹریٹ کھل سکتی ہے کوئی مسئلہ حال ہو سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو سپورٹ دیں امران خان صاحب نے بڑے اچھی باتیں کہ ہم ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں باقی ایشوز پر یہ دنیا بھار میں ایشوز چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ایشوز بھی چلتے رہتے ہیں